شہر کراچی چند لمحوں کے لئے مان لیا جائے کہ علاج تو ہو رہا ہے لیکن عدویات کی بات کریں تو عدویات کی قیمتوں کو جو پر لگے ہیں پچھلے ایک سال میں وہ قیمتیں نیچے آنے کا نام نہیں دے رہی ہے مموماً اور اکثر اور بیشتر یہ دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جو مختلف دوسرے لوگ ہیں جو کاروباری حضرات ہیں یا فلاو بہبود کے کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی جانب سے مختلف مقامات پر یہ میڈیکل کیمپس کا انقاد کیا جاتا ہے چہاں پر فری چیک اپس ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو عدویات ہیں وہ بھی مفت فرحان کے جاتی ہیں موماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رشت جو ہوتا ہے عوام کا وہ کسیر تعداد میں دکھائی دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی بہت سے جو علاج ہے وہ دور ہوتا جا رہا ہے اس وقت میں جس مقام پر موجود ہوں ایک نیجی ہسپیٹل ہے اور اگر میرا کیمرامین حرسنین یہ بینر کو دکھائے تو کراچی کی جانب سے جو ہے وہ فری میڈیکل کیمپ کا انقاد کیا گیا ہے کہ جہاں پر عدویات بھی مفت فرحان کی جا رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹرز ہیں جو پیر میڈیکل سٹاف ہیں جو ماہر ڈاکٹرز ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہیں اور بیٹھے بھی اس لیے ہیں عوامی خدمت کے لیے جو بیماریاں ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتا جو اس قابل نہیں کہ مہنگی عدویات خرید سکے کیونکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی میں ہے کہ جہاں اشیاء خودنوش قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے کہ جہاں پر جو چیزیں ہیں ان کی قیمتوں کو پر لگتے جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ عدویات جو ایک مہنگی چیز ہے وہ بھی عوام کی بہت سے عبدور ہو گئی اگر بات کی جائے نارمل میڈیسنز کی جو جسے ہم پیناڈال یا پوشان کا کہتے ہیں ماضی میں سے قیمت کا موازنہ آج سے قیمت سے کریں تو یقیناً اس قیمت میں بھی آپ کو کئی گناہ اضافہ دکھائی دے گا اس وقت میں میرے ساتھ جو جنہوں نے یہ پیرامیڈک جو یہ سٹاف ہیں ان کے جنہوں نے یہ کیم کا انعقاد کیا ہے اس کے جو رہنمہ ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور مقصد کیا ہے لگانے کا کیونکہ یہ مقصد ہے جھنڈا یہاں پہ مجھے دیکھ رہا ہے پیپلز پارٹی کا اور نام بھی وہی ہے تو کیا یہ سیاسی چال ہے کیونکہ اب سے کچھ زرباج ڈیپیٹی میر صاحب نے یہاں پر تشریف لے کر آنا ہے تو سوال تو اٹھتا ہے کیا یہ سیاسی چال تو نہیں کیا یہ ووٹر کو اپنی جانب کھیشنے کا طریقہ تو نہیں یہ وطیرہ تو نہیں کیونکہ ماضی میں اس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر انہوں نے کیوں لگایا ہے سر شتاہوں لیکم والیکم سلام تجھے پہلے تو سب سے بنیادی سوال یہ بتائیے گا کیا اس کا مقصد ووٹر کو کھیچ کے لے کر آنا ہے سیاسی چال ہے یا کیا ہے سر یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ہی علاقہ گنجان آباد علاقہ ہے یہاں پہ عجرت کالونی ریلوے کالونی مختلف علاقے جو سٹی کالونی لیاری بیہار کالونی بہت سے علاقے جو ہیں یہ غریب متطبقے کے لوگ ہیں یہاں پہ غریب لوگ ہیں ان کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے ابھی ہمارے یہاں نیاز خالق سکھیلی صاحب جو ہیں ہمارے آل سندھ پرسپیرہ میڈیکل کے سلمان محمد صاحب ہیں آصف بلوچ صاحب ہیں اور شفیخ آسکھیلی صاحب ہیں انہوں نے مل کے ہم نے آپس میں ایک میٹنگ کی کہ یہاں پہ غریب لوگ بہت ہیں آج کل عام جو دوائیاں ہیں نا پرائیوٹ میں چلے جائیں صرف وہ کر ان کو موشن ہو جاتا ہے نا تقریباً پانچ ہزار کی دوائیاں ہیں یہ مطلب اس مہنگائی کے دور میں کوئی لے نہیں سکتا ہے تو ان سبوں نے مل کے ہمیں یہ دونیشن دیا آل سندھ پپلسپیرہ میڈیکل کی طرف سے تو اللہ کا شکر ہے یہ آج آپ دیکھ رہی ہے تقریباً تین دن کا پہلے دن ون ایٹی فائب تھے کل ٹو ٹوئنٹی ایٹ تھے اور آج بھی ماشاءاللہ بہت ہی رشت جا رہا ہے یہ ہسپتال بند پڑا ہوتا ہے ازدر کوئی مریض کو نہ دوائی مل رہی تھی نہ یہ یہ سب سرکار مجھے یہ بتائیے گاہ کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کیمپس لگائی جاتے ہیں کہ اچھی چیز ہے اچھا انیشیٹیو ہے لیکن اگر یہی تمام تر چیزیں ہم دیکھیں وہاں پر لگا دی جائیں جو سرکاری ہسپتال ہیں جو بند پڑے ہو جیسے آپ نے خود ذکر کیا بند تھا اگر انہیں کھولنے کے لیے کوشش کی جائے جدو جہد کی جائے تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس طرح کی اقدامات کرنے پڑیں گے کیا گئیں بات یہ ہے کہ ابھی مرتضیو آپ بھائی آئے ہیں ابھی نئے سلمان مراد صاحب آئے ہیں ابھی وہ بیٹھ ہیں تو وہ ابھی اس ہسپتال کو رن کرنے کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ ہمارا الٹرسونڈ مشین بند پڑا ہوا ہے ہمارا ایک سرے بند پڑا ہوا ہے ہمارا اوٹی بند پڑا ہوا ہے ہمارے پاس سرجن نہیں ہے ہمارے پاس بیوشی کے ڈاکٹر نہیں ہے اب وہ لوگ آئے ہیں انہوں نے ابھی بیٹھ ہیں کرسی پہ تو انشاءاللہ ان کو منیج کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ مرتضیو بھائی اور یہ اپنا سلمان بھائی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو رن کریں ان کو چلائے اور انشاءاللہ یہ بہتر چلے گا کتنا مشکل ہوتا ہے کہ گنجان آباد علاقے میں اس طرح کے کیمپس کا انقاط کرنا اور پبلک جو ہے خاص کر عوام کیونکہ بیماری وہ چیز ہے کہ عوام کو مطمئن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ آئیں ہمارے پاس اور جو ہم آپ کو میڈکیشن دیں گے آپ اسے ٹھیک ہوں گے بڑا مشکل کام ہے بڑا مشکل مرحل ہے تو یہ کیسے ممکن ہوا اور پبلک کو کس طرح انگیج کیا ہم نے اپنے پمپلیٹ بنائے ہم نے مختلف علاقوں میں جو ہماری یوسی ہیں جو وارڈ ہیں ہم نے ان میں جا کے اعلان کروایا ان نے بتایا گیا کہ بھائی یہاں پہ فری میڈیکل کیمپ گھول رہا ہے فری لیبورٹری ہے یہ مطلب ہم نے ان کو سارا ان نے بتایا گیا ہر علاقے میں جا گئے جو جو ہمارے علاقے مطلب قریبی علاقے جو غریب علاقے تھے ادھر بیجے ان کو ان کو سب کو بتایا انہوں نے اس طریقے سے کہ بھائی یہاں پہ تو آپ دیکھیں مارشل اللہ ادھر ہر قوم ہر نسل کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ اسی قوم یہ اسی نسل کا ہر غریب طبقہ آپ کو یہ اگر یہ اسپتال انشاءاللہ رن کر گیا آپ کو برانی میں رشنی ملے گا آپ کو کوئی آگا خان میں لیاقت میں رشنی ملے گا یہ یہ ہسپٹل وہ تھے جت میں بیٹ پہ جگہ نہیں ہوتی تھی دو سو بستر کا یہ اسپتال ہے اب اس کے اندر ایک مریض داخل نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ بیوشی کا ڈاکٹر نہیں ہے کیوں نہیں ہے وہ ہمارے پاس سرجن نہیں ہے اب اللہ کا شکر ہے مرتضی واپ صاحب آگئے انہوں نے کوشش کی اب ہم نے بھی اپس میں مل کے آل سن پیپلز پر امریکل کی طرف سے سلمان بھائی ہوئے ہیں سب ہم نے مل کے شفیق خاص کے لیے آصف بلوج یوسف تنولی یہ نوید سب ہم نے مل کے یا وید سب نے مل کے ہم نے ایک پرغام شروع کی ہے اللہ ہم یہ انشاءاللہ ہمیں کامیابی دے گا ہماری نیت صاف ہے ہم انشاءاللہ بلکل بلکل بات یہ یہ کہ انسان صرف کوشش کرتا ہے اور صلاح دینے والی جو ذات ہے وہ خدا باب برکت کی ذات امرسات سینئر وائس پریسیڈن ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں سر بنیادی سوال مجھے بتائیے گا کہ عوام پریشان بہت ہے بیماریاں تو جگہ جگہ پھیل رہی ہیں اب تک جو آپ نے تین دنوں میں کیسز دیکھے زیادہ در کیسز آپ نے کیا دیکھے زیادہ در ڈائری ہے کہ اور اس کے فیور کے پیشنٹ آ رہے ہیں لوگ بہت غریب ہیں بریشان دوائیاں نہیں مل رہی ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ یہ لوگ ہی زیادہ سے زیادہ مدد کر سکے لوگ ہی زیادہ سے زیادہ کام آ سکے مرتضی باب صاحب نے یہ سارے ان کے سربرائی میں یہ کیمپ ہوا ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ لوگ کے کام آ سکے دوائیاں دے سکے ان کے ادویات کی بات کیا آپ نے ادویات کی بات کرتے ہیں کہ کراچی میں بالخصوص ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادویات ایک نمبر ہے دو نمبر ہے تین نمبر ہے دنیا کے کسی ملک کسی شہر کسی علاقے میں ایسا نہیں ہوتا کہ ادویات کی کاپی ہے ڈبل کاپی ہے ٹریپل کاپی ہے یہ چیز ہے ہمارے شہر میں یہ چیز ہے تو ایک کیمپ لگانا اور اس کے بعد انتظامات کرنا میڈیکیشن دینا میڈیسنز رکھنا ڈاکٹرز کے عملے کو دیکھنا تو اس میں چیک انڈ بیلنس کیسے کیا جاتا ہے کہ آیا جو میں میڈیسنز دے رہا ہوں عوام کو یہ میڈیسنز جو ہیں وہ بلکل درست ہیں اور ایک نمبر ہے یہ ہمارے صدر صاحب ہیں آسف بلوچ مرکضی صدر جو ہیں صدر صلیمان صاحب انہوں ان کی سربراہی میں ہم نے یہ سن گورنمنٹ سے میڈیسن لے کے آئے یہ جو سن گورنمنٹ کو میڈیسن ملتی ہے سن گورنمنٹ کی بات کریں تو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ سن گورنمنٹ کے جو ہیلتھ میڈ ادارہ ہے اس میں کیا کچھ ہوتا آیا ہے کسی بھڑتیاں ہوئی ہیں اگر ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات کریں تو کتنی بھڑتیاں ہوئی ہیں تو یہ تو ہم سب جانتے ہیں تو آپ نے سن گورنمنٹ کے بھروسے کہا جی بسم اللہ نہیں ہم نے مطلب یہ کہ جو فیسیلیٹ کر سکتے ہیں پیشنٹس کو مطلب وہ تو کریں نا انیشیٹیف تو لیں سٹارٹ تو کریں اب ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹے رہیں بند پڑھا ہے کام ایسا تو نہیں ہے نا مطلب کام چلائیں گے تو کوشش کریں گے تو کام ہوگا نا اچھا اسی طرح کام شروع کرنے سے اپریشیٹ کی بات ہے بلکل بات درست ہے لیکن خدشات بھی ہیں تحفظات بھی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ آج آخر دن ہے یہاں ختم ہو جائے گا میر صاحب کو دکھا دیا کہ جی دیکھیں بھائی ہم آپ کام کرنے ہیں میر صاحب ابھی آئیں گے آپ کو سلامی پیش کریں گے اور دات کے مستقعہ ہے تو کیا یہ کام آج ہی بند ہو جائے ہم نے پندرہ دن پہلے سے سٹارٹ کیا ہم نے تمام لوگوں نے اپنے پیسے پہلے جمع کرے اور تمام لوگوں نے اپنی طرف سے میڈیسن لے کیا ہے پھر انہوں نے ہمارا کو ہیلپ آؤٹ کیا پھر ہم نے رننگ کری ہے ہمارے امیس صاحب ہو گئے ان کی بھی کاوشیں ہیں سب کی کاوشیں ہیں ہماری مطلب یک جا ہوگے ہم لوگوں نے کوشش کری کہ یہاں پہ میڈیسن لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے اور لوگوں کو فیسلیٹیٹ کیا جائے تو یہ بعد میں بھی آپ آئیں گے یہ پورا مہینہ دو مہینے جب تک ہمارے میڈیسن آگی ابھی اور ہمارے صدر صاحب صدر یوسف تنولی صاحب لینے گئے میں میڈیسن یہ تقریباً چھے آٹھ مہینے جب تک میڈیسن چلتی رہے گی جب تک چلاتے رہیں گے ہم بلکل بات یہ یہ کہ ہمارا کام تو ہے سوال کرنا جیسے میں نے ان سے سوال کے تنقیدی نگاہ رکھنا بھی لازمی ہے لیکن اپریشیٹ کرنا بھی بنتا ہے داد دینا بھی بنتا ہے قابل تحسین کام کر رہے ہیں مزید جانیں گے جو بیماریاں ہیں سر ابراہیم خانی یہ مجھے بتائیے گا کہ وہی سوال ہے کیا مطمئن ہے دل کہ عوام کو ہم بہتر فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں الحمدللہ بسم اللہ الرحمنی رہے ہیں ہم اس چیز سے مطمئن ہے کہ ہم عوام کو فل و فل مطمئن کر رہے ہیں فیسلیٹیٹس کر رہے ہیں فیسلیٹیٹس دے رہے ہیں ہم جو میڈیسن دے رہے ہیں الحمدللہ وہ اس بحاف پہ دے رہے ہیں کہ جو جس کی جو ڈیزیز ہے اسی کے حساب سے پاکستان کا اور کراچی کا خاص طور پر علمیہ یہ ہے کہ یہاں پانی کا جو مسئلہ ہے وہ جو بہت کمٹنیٹیٹس ہوتا ہے جو جراسیم کی ہو جاتا ہے آج ہمارے پاس آپ نے یہ سوال ان سے کیا تھا عویز بھائی سے ہمارے تو کہ پیشنٹ کس چیز کے زیادہ آ رہے ہیں تو ہمارے ہاں آپ تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹس جو کراچی کی عوام ہیں ان کو اسٹمک پرابلم ہے اسٹمک پرابلم کس وجہ سے ہیں کہ ہمارے ہاں پانی کا مسئلہ ہے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہم ڈائریا سے ہم اسٹمک کے مسئلے سے باہر ہائی نہیں سکتے ہیں یہ اس وجہ سے یہ پرابلم اور الحمدللہ ہم نے جو ہمارے پیرامیٹیکل کی طرف سے جو ہم نے یہ کیمپ آگنائز کیا ہے اس میں ہمارے آسیب بلو جنرل سیکیٹری ہیں جیسا آپ نے کہا میں آپ کو یہاں پر زرہ قطع کلامی کی معذر چاہوں گا آپ نے جس طرح بات کی کہ ڈائریا زیادہ آ رہے ہیں سمک پرابلم زیادہ آ رہی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا کوئی رپورٹ تیار کی جا رہی ہوگی زہر سے بات ہے وہ رپورٹ آگے دی جائے گی کہ جی یہ کیمپ ہم نے لگایا یہ بیماریاں ہم نے دیکھی ہیں یہ تشریص ہوئی ہیں اور اس پر کام کرنے کے ضرورت ہے تو ایسی کوئی رپورٹ بنائی جا رہی ہے نہیں بلکل ہم جتنے بھی پیشنٹز ہیں اس کو لسٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ بھئی جو پیشنٹ جس جس کی سے زیادہ آ رہے ہیں تو ہم اسی پر فوکس کریں کیونکہ یہ ہمارا ہسپیٹل جو تھا نا یہ کراچی کا وہ واحد بلکہ پاکستان کا وہ واحد آسپیٹل تھا کہ یہاں پر سب سے پہلے لیپ کولی جو کی جاتی تھی ہے وہ پاکستان وہ پوری پاکستان کے اندر اس وقت جنا میں نہیں تھی سیول میں اس وقت نہیں تھی اور یہ واحد آسپیٹل سرفات رافی کی شہید آسپیٹل تھا جس میں پہلی لیپ کولی کی گئی تھی مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی زہر سی بات ہے اور حقیقت بات ہے کہ وہ کاموں کو اٹھاتی ضرور ہے ہم نے یہ دیکھا ہے وہ پارکس ہوں روڈز ہوں سیوریش کا مسئلہ ہو لیکن صد باب نہیں ہوتا اس کا شروع میں کرتے ہیں اسے وہ چھوڑ دے کل مرتضی بہاب صاحب نے کورنگی کے اندر پارک افتتا کیا ان سے بھی یہی سوال رکھا کہ سر آپ پارک سے افتتا تو کرتے ہیں ساری چیزیں ہوتے لیکن اس کا صد باب نہیں ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اس کی ٹیک کیئر نہیں ہوتی کیا کہیں گے اس معاملے پر یہ معاملہ تو دیکھیں وہ ان کا جو اوپننگ سیرمنی تو کر کے چلے جاتے ہیں لیکن ان کی منٹینس کرنا اور یہ سارا کچھ کرنا تو پھر انتظامیہ کا کام ہے نا اگر وہ ان کو فیڈ بیک دیتے ہیں یا اس کو پا کے وزٹ کرتے ہیں اس پر کیئر لک آفٹر کرتے ہیں تو پھر ہی اس کا مسئلہ کا حل ہو سکتا ہے درواز یہ اس سے تو کچھ نہیں ہوگا کہ آپ اوپننگ کریں یا ریبن کاٹ کے چلے جائیں یہ تو واقعی ان کو منٹینس کی ضرورت پڑتی ہے اور منٹینس کے لئے آپ کو خود لک آفٹر کرنا پڑتا ہے اگر کسی کے آسرے پر چھوڑ دیں گے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہوگی جب وہ چاہے گا وہ اس کو لک آفٹر کرے گا جب اگر گارڈن ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے اس کو اور چیزوں کی ضرورت ہے جب آویلیبل نہیں ہوں گی تو وہ پھر تو اجڑی جائے گا نا باگ سر نے بھی بتایا کہ جس طرح سے تشریف ہو رہیے بیماریوں کی تو ڈائریا کا پرابلم زیادہ نظر آ رہا ہے سوال میرا یہ ہے کہ کون کون سے ڈاکٹرز آپ نے یہاں پر جو ہے وہ بٹھا رکھے ہیں کہ جی یہ اس مرض کو دیکھیں گے یہ اس مرض کو دیکھیں گے کون کون سے مرضوں کو یہاں پر تشریف کی جاری ہے انہیں میڈیکیشن فرام کی جاری ہے بیسکلی ہمارے پاس جو جو سپیشلسٹ ہیں ایک تو ڈینٹسٹ ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس جنرل سرجن ہے پھر گائنی کا ہم نے جو ہیں ڈاکٹرز ہیں وہ ہمارے پاس ہیں میڈیکل سپیشلسٹ ہیں تو یہ سارے ڈاکٹرز بیٹھوں ہیں اور جتنے بھی ہیں وہ سارے دیکھ رہے ہیں پیشنٹس کو اگر گائنی کا ہے تو ہم ان کو گائنی یونٹ میں بیج رہے ہیں اگر وہ ڈینٹسٹ کا ہے تو ڈینٹل میں بیج رہے ہیں اگر ان کو کوئی میڈیکل پرابلم ہے تو جیسے ہمارے پاس وہ کاؤنٹر پر بیٹھے ہیں تو ان کو ساب سے پرچی وہ بناتے ہیں اور گائیڈ کرتے ہیں پرابلم کے حساب سے سر مجھے بنیادی سا سوال میں کروں گا آپ سے زائد سی بات ہے کراچی کا رہائشی ہوں اور کراچی کے مسئلے مسائل میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ریپورٹ کر رہا ہوں کیا بہتر نہیں ہوگا کہ مسائل کے حل کی طرف جائے جائے جو ایشوز ہیں جسے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں ان کے حل کی طرف جائے جائے یا پھر ہم یہ دیکھیں کہ تین روزہ میڈیکل کے میں اسے غلط نہیں کہہ رہا ہوں یہ اپریشیٹ کر رہا ہوں میں آپ کو آپ نے بہت زبردست کام کیا ہے کیا نہیں ضروری نہیں سمجھتے کہ جب مرتضی وحاب صاحب سے میٹنگ ہوئی ہوگی رپٹی میر صاحب سے میٹنگ ہوئی ہوگی عالق قائدت سے میٹنگ ہوئی ہوگی تو یہ مشورہ دیا گیا کہ سر ہم ذمہ دار ہیں ہم اس علاقے کے ذمہ دار ہیں اس علاقے کے کام کرنا ہماری ذمہ داری ہمیں فری ہینڈ دیا جائے ہم تاکہ ہم یہ کام کریں جو پیسہ آپ میڈیکل کیمپس پہ لگائیں گے جو پیسہ آپ ہسپیٹل پہ لگائیں گے اگر وہی علاقے کی تذین و آرائش پہ لگا دیا جائے مسائل کے حل کیلئے لگا دیا جائے تو آج جس طرح مریضوں کی دادات پیچھاسی بتا رہے ہیں پہلے دن تو اگر وہ کام کرے جائے تو مریضوں کی دادات پیچھاسی بھی نہیں ہوں گی انشاءاللہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے آپ نے فرمایا کہ ہم اگر جو مسئلے کی ڈیزیز کے اوپر کام کیا جائیں کہ یہ مسئلے پیدا کیوں ہوں جیسے میں نے پہلے آپ سے کہایا کہ ہمارے ہم پانی کا مسئلہ ہے جب ہم پانی کے اس مسئلے پہ کر لیا جائیں تو ہمارے انشاءاللہ ہماری تو ففٹی سے سکسٹی پرسنٹ بیماریاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی پانی تو ہے ہی نہیں یہ الگ ایک ایشو ہے ہمارے ہاں جو شیوریچ کی اور پانی کی لائن دونوں ایک ساتھ چلتی ہیں اور دونوں ایک دوسرے میں سیم ہو کے وہ اس طرح کرتے ہیں تو یہ اس سے ڈیزیز پیدا ہو جاتے ہیں جب تک یہ الگ نہیں ہوں گے تو اس کی وجہ سے یہ پرابلمز رہیں گے دوسرا آپ نے یہ کہا کہ پاکستان پیپس پارٹی جو جس چیز کو وہ کر لیتی افتتاہ کر لیتی ہے لیکن اس کے بعد وہ اس کے پر وہ نہیں کرتی ہے دیکھو پاکستان پیپس پارٹی یا کوئی بھی پارٹی کسی پی چیز کے اوپر اگر کوئی افتتاہ کرتی ہے تو وہ اس کو پورا فنڈ وغیرہ سب پروائیڈ کر کے اس کے بعد وہ اس کی چیز کی افتتاہ کرتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آکے فیتہ کاٹ کے چلے جائیں اب ہمارے ہاں مسئلہ ایک ہماری تھوڑی سی جو بلنڈر مسٹیک ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پیپس پارٹی کا سوڑا سا چیک ان بیلنس نہیں ہے اگر وہ اس پر ایک چیک انگ بیلنس رکھیں گے تو انشاءاللہ مجھے نہیں خیال ہے کہ وہ جو چیز کو کام آدھورہ رہ جاتے ہیں وہ آدھورہ رہ جائے بلکل اسی طرح بات صرف چیک انگ بیلنس کی ہے اگر میں اور آپ بھی اپنے کام میں اگر چیک انگ بیلنس نہ رکھیں کہ میں اپنے کام میں چیک انگ بیلنس نہ رکھوں تو یہ کام بھی خرابی کی طرف جائے گا اور اس کا بھی بیڑا گر رکھ ہو جائے گا سر سے بھی بات کرتے ہیں سر مجھے بتائیے گا کہ اس میڈیکل کیمپ کو آپ یہاں پر کام کر رہے ہیں کس طرح دیکھ رہے ہیں کتنا منفرد ہے ان کیمپ سے جو دیگر لوگ لگاتے ہیں سر اسلام علیکم سر پہلے تو میں کہوں گا اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بعض جگہ بھی کیے کیمپنگ ہر جگہ کیے یہ نہیں کہ نوڈوٹ کے ہمارے ہسپیٹل میں ہی ہے بہت جگہ اچھا ہوا لیکن ہمارے ہسپیٹل میں تھوڑا صحیح ہے کہ ہر جگہ عملے ہوتے لیکن ہمارے عملے جو ہیں عملے والے بہت پیار محبت سے تعبون کرے تو پیشنٹ جو پرانے پیشنٹ بھی ہے وہ آ رہے ہمارے پاس بڑے مطمئن ہو کے جا رہے تو ڈیفرینس صرف یہ ہے کہ یہاں پہ دوائیاں جو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر سے کوشش کی ہے سب دوائیاں محصر ہو تو اس وجہ سے پیشنٹ آ رہے ہیں اگر کوئی ایسا مریض آتا ہے کہ جس کو اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری ہے جو خطرناک ہے یا آخری سٹیج پر ہے یا سیکنڈ لاز سٹیج پر ہے تو اس کی عدویات بھی مہنگی ہوں گی تو کیا وہ تمام تر عدویات فری دی جائیں گی اور اگر فری دی جا رہی ہیں یہاں پر آنے والے ہر شخص کو تو کتنے دن کی دی جا رہی ہیں اور آگے کا پروسیس کیا ہو سیدی اپیسو دیکھیں جیسے تین دن کا کیپ ہے تو پھر بھی ایک ہفتے کی دوائی ان کو دی جا رہی ہے آگے کا پروسیس ہے کہ یہ کیمپ کے بعد بھی ہمارا جو سلسلہ یا میڈیسن کا یہ جاری رہے گا اور جو پیشنٹ اسے ہوتے ہیں جن کو خدا نہ خاصتہ ایسی بیماری ہوتی ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی ہمارے ڈاکٹر ساتھ دے رہے ہیں ہماری پارٹی کے جو ورکر وہ بھی ساتھ دے رہے ہیں ان کو ہم کوشش کر کے وہ ارینج کر کے ایک ہفتے کم ایک ہفتے کی دوائی ارینج کر کے وہ بھی دے رہے ہیں مکمل طریقے سے مفت فرہام کی جا رہے ہیں یا کچھ زاہر سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ رکھا جاتا ہے نہیں نہیں سر مکمل طور پر فرہام کی جا رہی ہے ڈیلی بیسیس پہ کی جا رہی ہے ایک چیز اور مجھے بتائیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص آ رہا ہے گیٹ سے اس کو نہیں معلوم کہ اسے کیا بیماری ہے سمٹمز ہیں اسے کس طرح ٹریٹ کیا جائے گا اس کے چیک اپ کے لیے کیا کیا جائے گا کیونکہ زاہر سی باتیں پہلے ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ کے بعد یہ تشریح ہو سکے گی بیماری کیا ہے یہ ٹیسٹ کا پروسس ہے یہ پروسس کس طرح پہلے پیشنٹ آ کے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد ڈاکٹر کو پہلے ہی ماشاءاللہ اتنا ایکسپیڈینس ہوتا ہے وہ ڈائیگنوز کر دیتے ہیں پھر ان کو الٹرساؤنٹ ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں تو الٹرساؤنٹ ٹیسٹ وغیرہ ماشاءاللہ ہمارے پاس سب فری ہے وہ ہو جاتے ہیں سب تو اس طرح جو ڈائیگنوز ہوتا ہے اس کے حساب سے کر لیتے ہیں مکمل سہولتیں دی جا رہی ہیں لیکن بات وہی ہے جس طرح سے میں نے پہلے کی اچھا انیٹریٹیو ہے دعات کے مستحق ہیں قابل تحسین کام ہیں لیکن بات وہی ہے کہ اگر ان مسائل کی طرف ہم ماضی میں ہی اپنی نظر کر لیتے یا ان مسائل پر اگر آج ہی کام شروع ہو جائے تو بہت سارے ایشیوز جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں میڈیکل کیمپ لگانے کا مقصد یہاں پر موجود جو غریب عوام ہیں کیونکہ جو آس پاس کا علاقہ ہے وہ تھوڑا متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے وہ میڈل کلاس طبقہ ہے اور کیونکہ اس دور میں ایک میڈل کلاس ہے اور ایک اپر کلاس ہے لوور کلاس کی کوئی کلاس ہی باقی نہیں رہی ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے عوام کو کھانے پینے کے لالے ہیں تو دوسری طرف پھر وہ عدویات یا مہنگے علاج وہ کس طرح کرے گی اندر چلتے ہیں کچھ ڈاکٹرز بھی موجود ہیں ڈاکٹرز سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کس طرح کے مریض یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم اندر موجود ہیں جیسا میں نے آپ کو باہر بتایا کہ ڈاکٹرز کا یہاں پر عملہ موجود ہے جو آنے والے مریضوں کو نہ صرف چیک کر رہا ہے بلکہ جو مرض ہے اس کی تشقیص کر کے اس کی جو عدویات ہیں وہ بھی فرام گئر اس وقت یہاں پر جس روم میں میں موجود ہوں یہاں پر ڈاکٹرز بھی موجود ہیں اور مریض بھی موجود ہیں تو دونوں سے بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں ان سے ان کے مطابق سوال پوچھیں گے اور مریض جو ہیں ان سے ان کے مطابق سوال پوچھیں گے ڈاکٹرز صاحب کے پاس چلتے ہیں اس سے معلوم کرتے ہیں کیونکہ ابھی تھوڑا مشروف ہے تو اس لیے تھوڑا زیادہ ویڈ کرتے ہیں سر بتائیے گا اپنا تعریف کرائیں دوسرا اور مجھے ہی بتائیے گا کہ جو مریض آ رہے ہیں یہاں پر اور وہ زیادہ کس قسم کے مرز لے کر آ رہے ہیں دیکھیں موسٹلی تو یہ سیزنل ہیں آج کل وائرل جیسے فلو نزلہ زکام خانسی اور بخار کے ساتھ آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو نون کیسز ہیں ہائپرٹینسیو ڈیابیٹیز ملائٹس کے وہ بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس اور جوائنٹ پین کے ساتھ بھی آ رہے ہیں تو اوورال جو بھی آ رہے ہیں ان کو جو ہمارے پاس اویلیبل میڈیسن ہیں وہ ان کو ایڈوائیز کی جا رہی ہیں اور اس ساتھ میں آپ کو یہ لے بالے بھی نظر آ رہے ہیں آپ یہاں پر زائد سے بات ہے تین دن سے یہاں پر موجود ہیں مطمئن ہیں جو یہاں پر کام ہو رہا ہے سٹاف یہاں پر موجود ہے عملہ موجود ہے مطمئن ہیں آپ جی جی کیمپ ہے جب سے شروع ہوا ہے ماشاءاللہ ایکٹیوٹی بڑی ہے پیشنٹ کا فلو بھی جو ہے بہت زیادہ بڑا ہے پہلے دن کے مقابلے میں آج تو خیر لاز ڈے ہیں تو دن با دن جو ہے وہ پیشنٹ بھی مطلب ہے وہ جس کو پتہ چل رہا ہے کہ کیمپ لگا ہوا ہے تو آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ لیپ کی ہونے سے بھی فرق پڑا ہے اور کچھ فیسلٹیز کی میں کہوں گا کہ کمی ہے ادھر اب جیسے میڈیسن مطلب ہر وقت اویلیبل ہو تو ماشاءاللہ پھر تو اوپیڈی کا جو فلو ہے بلکل بڑھ جائے گا اگر لے بھی کام کرنا مطلب شروع کرے گا تو اس سے بھی زیادہ فرق پڑ جائے گا تو کچھ ڈیفیشنسیز ہیں ہم چاہ رہے ہیں وہ اس میں بہتری آ جائے تو بزارسی باتیں وقت کے ساتھ ساتھ مجھے بتایا گیا کہ ہسپیل کافی ٹائم سے بند تھا اور یہاں پہ کام اس ساتھ سے نہیں تھا ایک وہ سلو ہو جاتا ہے اب ظاہر پہلے یہ ہمارا ہوتا تھا سرجیکل بیسٹ ہوتا تھا سجری ہو رہی ہوتی ہیں اب سرجین صاحب جو ہمارے واحد کرنے والے تھے وہ ریٹائر ہو گئے فبریک کے مہینے میں تو پچھلے دو تین مہینوں سے ہماری جو تھیٹر ہے وہ بند ہے تو اسی وجہ سے بھی ٹرن آؤٹ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے بات وہی ہے اور میڈیکل کیمپس کا انعقاد کھیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ جو معمولی مرض ہیں جو چھوٹے مرض ہیں انہیں ان کے تشریز کر کے انہیں مکمل ختم کر کے عوام کو ایک صحت مند زندگی کی طرف لائے جائے کیونکہ بخار نزلہ خانسی یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان کا علاج بروقت نہیں ہوگا تو این ممکن ہے کہ یہ چیز پھر علامتیں ہیں کسی بڑی بیماری کی طرف جانے کی تو عوام یہاں پر جو موجود ہیں کوشش کریں گے کہ ان سے بھی بات کریں کہ یہ یہاں پر اس چیز کو ڈاکٹرز جو موجود ہیں اسے کیسا دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو عملہ کام کر رہا ہے عدویات دی جا رہی ہیں ان سے کتنا مطمئن ہیں اور کتنا مطمئن نہیں جو بالکل آپ نے جسرا دیکھا کہ ہم نے ڈاکٹرز سے بھی بات کی اس کے علاوہ ہم نے اس سے پہلے جو یہاں کا عملہ موجود ہے جن کے جانب سے یہ میڈیکل کیمپ کا انقاد کیا گیا ہم نے ان سے بھی بات کی سب کے ملے جلے سے رجحان تھے کہ جو مسائل ہیں وہ یقصہ ہیں اور مسائل کیا ہیں مسائل یہ ہیں کہ جو یہاں پہ شوز ہیں انہیں سوٹ آؤٹ کر آیا جائے جو مین پرابلم ہے مارا پانی کا پورے شہر کا مسئلہ ہے اس وقت آگے چلتے ہیں میرے ساتھ جو سندھ کے مرکزی صدر ہے سلمان صاحب وہ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں ان سے بھی سوال وہی ہوگا کہ آخر کیا یہ جو کیمپ ہے یہ سیاسی چال ہے پیپلز پارٹی کی یا یہ کیا ہے سر بتائیے گا یہ آپ نے لگایا ہے اس کا مقصد کیا ہے کیا سیاسی چال ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی وہ پہلی بات تو یہ کہ ہیلتھ میں کوئی سیاست نہیں ہوتی یہ خالصتا غریبوں کی خدمت ہے چاہے یہ رفیقی شہید ہو یا کوئی اور ہسپیٹل ہو یہ مسلسل ہم کیمپے لگاتے رہتے ہیں چاہے سلاب ہو چاہے زلزلہ ہو کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے یا تھیلے سیمیا کے پیشنڈ ہو ان کے لیے ہم بلڈ کیم لگاتے ہیں اور ہمیں یہ اسپطال اس وجہ سے بھی وہ لگا کہ یہ بہت پور آلت میں جا رہا تھا تو ہم نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی ہے یہ سہرہ انشاءاللہ ہمارے نجمی عالم صاحب بھی ہیں انہوں نے بھی کہا کہ انشاءاللہ اس کو ہم حیراب کرتے ہیں اور اس کو ایک رن کر کے بتائیں گے ایک مثالی ہاسپیٹل بنائیں گے تو اس جذبے کے ساتھ ہم ادھر آئے ہیں اور اس اسپطال میں یہ ہم نے کیمپ لگایا ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہم آئی کیمپ بھی لگائیں گے اور اس کو ایک مثالی اسپطال بنائیں گے مجھے بتائیے گا کتنا مشکل ہوتا ہے ایک ایسے علاقے میں کیمپ لگانا کہ جو میڈل کلاس ہے طبقہ تعلق رکھتا ہے اور اب یہ گا ہم بات کرے تو میڈل کلاس یہ کلاس ہے لوور کلاس نامی کوئی چیز باقی نہیں رہے مہنگائی کے طور میں کیمپ لگا دیا لیکن عوام کو لانا مشکل ہوتا ہے عوام کو یقین دلانا مشکل ہوتا ہے کہ ہم آپ کے لئے بیٹھے ہیں اور جو چیز آپ کو چاہیے ہم وہ آپ کو دیں گے عوام نہیں آتی عوام کو لانا مشکل ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ عوام یہ دیکھتی ہے کہ یہ تو ابھی لگا رہے ہیں یہ تو انہوں نے آج لگایا ہے ایک سال پہلے نہیں لگایا تھا کیا کہیں گے عوام وہ کتنا مشکل تھا لانا عوام وہ کس طرح انگیج کیا بھائی آپ نے پہلے بھی دیکھا میں نے بتایا کہ ہم یہ پہلے بھی لگاتے ہیں اور ابھی بھی لگایا ہم نے اور یہ ہم سلسل لگاتے آ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کے دور میں مہنگائی کیا دور ہے اور میڈیسن اتنی مہنگی ہے کہ غریب ایک آدمی جو ہے وہ افورٹ نہیں کر سکتا تو اگر کہیں بھی ہم میڈیکل کیم لگاتے ہیں اور علاقے میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ جی فلا جگہ پہ تین روزہ چار روزہ میڈیکل کیم لگاتے ہیں تو علاقے میں وہ جس طریقے سے آگ کی طرح بات پھیل جاتے ہیں اور علاقے مقیم جو ہیں وہ آتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آتے صرف وہی ہیں جو کہ افورٹ نہیں کرتے ہیں باقی لوگ تو جو ہے بڑے بڑے اسپتالوں میں چلے جاتے ہیں جو افورٹ کرتے ہیں آپ مرکزی صدر ابھی میں ڈاکٹر سے بھی میں نے بات چیت کی اس کے علاوے جو آپ کا سٹاف یہاں پڑتا ہے میں نے ان سے بھی اس معاملے پر بات کی سب کا یہ کہنا ہے کہ اگر مسائل حل کر دیے جائے کیونکہ ڈاہریہ کی کیسے زیادہ آرہے ہیں سمک پرابلم زیادہ آرہا ہے اگر مسائل کو حل کر دیے جائے چونکہ آپ مرکزی صدر ہیں تو آپ کا رابطہ مرکزی قیادت سے ہوتا ہوگا آپ نے انہیں یہ بات کہی کہ جی جو ایشوز ہیں ان کی طرف بھی جایا جائے ان کو حل کر آیا جائے تاکہ جہاں ایک اچھا انیشیٹیو ہے یہ ہم اس بات سے انکار نہیں کر رہے خراج تحسین پیش کرتے ہیں دات کے مستحق ہیں آپ لوگ لیکن کیا یہ اس بات تربی توجہ دلائی گئی کہ جہاں ایک سو پچیاسی مریض پہلے دن آئے تھے اگر ایشوز حل ہو جائیں گے مسائل کا سامنا نہیں رہے گا لوگوں کو تو ہو سکتا ہے کہ یہ آنے والے سال مریضوں کی تعداد بڑھنے کے بجائے پچیاسی تک محدود ہو جائے آپ آپ کو پتہ ہونا چاہئے کہ ابھی جس طریقے سے جو مہر کراچی آیا ہے ان کی کاوشوں سے بھی وہ بہت سے کام ہو رہے خاص کر کے پانی پہ اور جو عموماً جو ہے یہاں شکایت یہ آتی تھی کہ پانی کے لائن میں جو ہے وہ گیس کی لائن یا گھٹر کی لائن یہ مکس ہو کے وہ آتی ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے اور حالیہ ادھر ہمارے دوست جو ہیں وہ کام بھی کر رہے اور انشاءاللہ یہ آگے چل کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے آخری مجھے بتائیے گا کہ اس علاقے کے بعد اس زلے کے بعد آگے کا کہاں کا ارادہ ہے کس طرح جائیں گے سر نیچ تو ہمارا یہیں آئی کیم لگانے کا ارادہ ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اندرون سندھ وہ جا کے لگائیں گے بہت شکریہ بات آپ نے سنی مرکزی صدر کی بات وہی ہے جو باقی لوگوں نے کی مطالبات وہی ہیں جو باقی لوگوں کے ہیں پس ڈاکٹرز کے مطالبات جو ہم نے آپ کو شنائے وہ تھوڑے سا الگ ہیں کہ اس ہاشپیٹل کو نئے سیرے سے سٹارٹ کیا جائے اس کا آغاز کیا جائے عدویات جو ہے وہ مکمل طور پر فرہام کی جائیں اس کے ساتھ ساتھ جو لیبز کے معاملات ہیں لیبز بھی بحال کی جائیں تاکہ ضرورت جو ہے وہ اس کے چلتے کام ہوں اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ اگر مسائل کی طرف توجہ دیں گے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو جس طرح سے بتایا گیا کہ ایک سو پچیاسی افراد پہلے دن آئے اور اس کے بعد تعداد میں اضافہ ہوا اگر مسائل کی جانب نظر کریں گے مسائل کی طرف توجہ دیں گے تو ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو مریضوں کی تعداد ہے اس میں کمی آسکے اور ہم اس چیز کو خراب نہیں کہتے میں ایک بردبہ پھر یہ بات کہوں گا کہ ایک اچھا انیشیٹیو ہے اچھے اقدامات ہیں اچھا کام ہیں لوگوں کی فلاح کیلئے کام ہو رہا ہے عدویات مفتدی جا رہی ہیں جو چیک اپ ہے وہ فری کیا جا رہا ہے تو اچھی چیز ہے لیکن حکام بالہ سے درخواست اتنی سے کریں گے کہ ایک جانب اگر نظر مسائل کی جانب بھی کی جائے ان کو حل کرنے کی بات بھی کی جائے ان کے حل کے لیے اقدامات اٹھائی جائیں تو این ممکن ہے اور یقین ہے مجھے اس بات کا کہ پھر اس طرح کے میڈیکل کیمپس کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ حافظ